سبھی سمان ہوتے ہیں لیکن بلواپور گاؤں کے شمشان میں ایسا کچھ دیکھنے کو ملا جس نے انسانیت کو شمشار کر دیا یہاں دبنگو نے ایک دلت بہلا کے شب کو جلانے سے روک دیا بعد میں پلس کی موجودگی میں شب کا انتیم سنسکار کیا گیا ارجن مانجی اپنی دادی کا انتیم سنسکار کرنے شمشان گھارت پہنچے لیکن وہاں کے دبنگو کو یہ منظور نہیں تھا انہوں نے ارجن کے ساتھ گالی گلوچ کی اور شب جلانے سے منع کر دیا دلیتوں نے جب شب کے انتیم سنسکار کی کوشش کی تو دبنگو نے شب کو چھتا سے ہی اڑھا کر نیچے پھینک دیا بعد میں پلس کی پہنسے شب کا انتیم سنسکار کرائے گیا دمین بھی ان دلیتوں کی ہی ہے لیکن پولیس نے اب تک کوئی کاروائی نہیں کی بلکہ صرف گالی گلوچ کا معاملہ درچ کر معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی ہے تو اس آروک کو صحیح پایا گیا کہ انہیں دلی دیا گیا ہے اور اس پرسٹکوں سے انہوں نے ابیجکتوں کو بیرفتاری کرنے کے لیے تھانک کو عادیشت کیا گیا ہے بعد میں معاملے کو راجنیٹک رنگ دینے کے لیے ودایک مہدہ بھی وہاں پہنچ گیا ہے اور زمین کا مہینہ کرنے کی بات کہیں مہینہ کرنے کی بات چکے ہیں دوی پرسٹکوں سے پرسٹکوں سے پرسٹکوں سے بات چکاروں میں ودایشت کی دیارت سے پرسٹکوں سے پتالے جانچ کر لیکن نقصہ کے ساتھ اس کا جمین ہے اس کا جمین ہے اس کا جمین کی فرصعہ اس گھٹنا کو لے کر لوگوں میں آتروش ہے اور پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیڑتوں کو نیا دلا کر تنہا ختم کریں سنجیب کمار سنہ سارا سمیں گیا